اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاٹر محمد آصف اقبال ہے اور میں لیڈردم ہسپیٹل کارڈیالی جیوارڈ میں اسسٹن پروفیسر کے طور پر کام کر رہا ہوں آج ہم پریز کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ اکثر دل کے مریض ہم سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کانا چاہیے اور کیا نہیں کانا چاہیے اور ہمیں کب تک پریز کرنی چاہیے اور کونسی چیز کانی چاہیے کونسی چیز بلکل نہیں کانی چاہیے تو پریز تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز جو کہ دل کی بیماری کو بڑھا سکتی ان سے مکمل طور پر بندہ پریز کرے اس سے نہ کھائے تاہم آج کل پریز کا کانسیپ طورہ سا چینج ہو گیا ہے آج کل ہم اختیاط کہتے ہیں کہ یہ اختیاط کریں اور ہم ترضی زندگی میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے ترضی زندگی میں ایسی تبدیلی لے آئیں کہ وہ آپ جاری رکھ سکے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے تو اختیاط میں یہ ہے کہ آپ اپنے کانی پینے میں گی کا استعمال کم کریں گی کی بجائے تیل کا استعمال کریں اور تیل کا بھی استعمال کم کریں یہ نہ صرف دل کے مریض کے لیے باقی گھر کے سارے افراد کے لیے ایک سان ضروری ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ دل کے مریض کے لیے الگ سے کانہ بنائیں اور اپنی لیے الگ سے کانہ بنائیں گھر میں ایک قسم کا کانہ بننا چاہیے اور وہ دل کے مریض کے لیے بھی ہو اور باقی افراد بھی وہ ہی کانہ کھائیں بس میں گی کا استعمال کم ہو اور نم کا استعمال مناسب ہو زیادہ نہ ہو اس کے علاوہ یہ طرح زندگی آپ نے مریض کی بھی جاری رکھنی چاہیے اور باقی افراد کے لئے بھی یہی جاری رکھنی چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی شگر کا مریض ہے تو ان کو اپنے کانے پینے میں میٹی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے جیسے کول ڈرینکس ہو گئی ہے میٹی چھائے ہو گئی ہے سویٹس ہو گئی ہے تو ان چیزوں کا استعمال ترک کرنا چاہیے کیونکہ یہ شگر کے مریض کے لئے نوساندے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شگر کے مریض کو پھر اگر دل کا مسئلہ ہے تو وہ بڑھ بھی سکتا ہے یا پھر ہو بھی سکتا ہے اگر پہلے سے نہیں ہے اگر کوئی دل کے مریض کے ساتھ ساتھ بلڈ پیشر کا مریض ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پیشر کی دوائیاں ٹائم پر اکھائے آج کل کی جو دوائیں ہیں وہ بلڈ پیشر کو اچھی طرح کانٹرول کر سکتے ہیں تو زیادہ پریس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اضافی نمک کا استعمال کر کرنا چاہیے جیسے فروٹ یا صلاح پر نمک چرکانا یہ دالنا یہ پھر اضافی نمک ہوتا ہے اور اس سے بلڈ پیشر بل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے سگرٹ چھوڑنا ہے اگر سگرٹ پی رہے ہیں تو وہ مکمل چھوڑ دے اور دوسروں کے سامنے بھی سگرٹ نیتی ہیں آپ کے لئے بھی نقصان دے ہیں اور آپ کے ارگر جو لوگ یہ دعاں ان کو پہنچتا ہے تو ان کو بھی نقصان دے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے زندگی میں تبدیلی لائیں گے اور اپنے روزمارہ کانے پینے اور سگرٹ کے جو طریقے ہوں کو چینج کریں گے سگرٹ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اچھی زندگی گزار سکیں گے اور اپنی دوائیوں کا استعمال جو کہ اپنے ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کی دی ہیں وہ اپنی ٹائم پہ مقابلہ ٹائم پہ صحیح کھائیں اور وقت پہ افکر کے ساتھ اپنا چیک اپ کرواتے رہیں شکریہ